موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آپ لوگوں کو چڑیلوں کے متعلق مزید بتایا جائے پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ چڑیل جو ہے وہ کوئی الگ قسم کی چیز نہیں ہے بلکہ وہ جن جو برے ہوتے ہیں انہیں شیطان کہتے ہیں اور شیطان جنوں میں پھر مختلف قسم کے جن ہوتے ہیں ان جنات کی جو عورتیں ہوتی ہیں جو فیمیل جن ہوتی ہیں شیاطین من الجن میں سے شیطان جنوں میں سے انہیں چڑیل کہتے ہیں اور اچھے جنوں میں سے جو عورتیں ہوتی ہیں انہیں پری کہلے آپ تو یہ جو چڑیل ہوتی ہے کیونکہ یہ شیطان ہوتی ہے جس طرح جنات کو انسانوں کی عورتوں سے محبت ہو جاتی ہے اس طرح چڑیلوں میں سے بعض چڑیلوں کو انسانوں کے مردوں سے محبت ہو جاتی ہے اس زمن میں آج تھوڑی سی بات کریں گے آپ نے وہ واقعات تو بہت سنے ہوں گے کہ کسی عورت پر جن آ گیا اور وہ جنوں سے چھوڑتا نہ تھا اسے چہنے لگا اسے اسے محبت ہو گئی اس کا قرب حاصل کرنے لگا اس طرح کی بھی بہت سارے معاملات ہم نے دیکھے ہیں کہ عورتوں نے جنوں کے جمع کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ان سے جمع کرتے ہیں زبردستی چھوڑتے نہیں اس طرح چڑیلیں بھی بندوں پر عاشق ہو جاتی ہیں اور یہ جنیاں ہوتی ہیں بیسکلی خراب خسم کی اور اس زمن میں بہت سارے واقعات بھی آتے ہیں آپ کے پاکستان میں یا بھارت میں انڈیا میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں اور مثال کے طور پر ایک واقعہ پچھلے دنوں سامنے سے گزرا میں رکھے گا انڈیا کے کسی گاؤں میں یہ رات کے وقت اکثر یہ نظر آتے ہیں کیونکہ یہ شر کا وقت ہوتا ہے اندھیرے کا وقت ہوتا ہے تنہائی کا وقت ہوتا ہے تو یہ دلیری کا اظہار کرتے ہیں اور یہ اکیلے لوگ ان کو ڈھونڈتے ہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو اکیلے ٹریول کرنے سے پھر منع فرمایا تھا جب دو جنوں نے ایک صحابی کا تعاقب کیا تھا خیبر سے واپسی کے وقت کی بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اکیلے ٹریول کرنے سے یوں منع فرمایا تو ایک بندے کا واقعہ گزرا کہ وہ ہندوستان میں کسی گاؤں سے گزر رہا تھا ہندو تھا وہ اور اسے راستے میں ایک لڑکی ملی اندھیرے میں کھیتوں میں گزر رہا تھا تو کہنے لگی کہ میں راستہ بھول گئی ہوں اس نے کہا بھئی میں بھی اس علاقے سے واقف نہیں اس نے کہا بھئی چلو تم ہو تو سہی نا کوئی میں اکیلے پھر رہی ہوں تم بھی اکیلے ہو تو مجھے میرے گھر تک پہنچا دو تو اس نے جو ہے جو ہے اسرار کیا کہ نہیں میں نہیں تو اس نے اس کے گریبان کو ایسے مضبوطی سے سختی سے پکڑا اس نے کہا کہ یہ کسی انسان کا ہاتھ معلوم نہیں ہوتا تو باران اس کے بعد وہ آئی گئی بات ہو گئی تو یہ کہنے لگا کہ وہ پھر سمحاؤ پتہ لگا کہ اس کے گھر تک پہنچ گئی اور مصر ہو گئی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تم سے ہی شادی کروں گی اور تم نے مجھ سے ہی شادی کرنی ہے اور کافی عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہا اچھا اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ چونکہ شیاطین من الجن ہوتے ہیں شیطان ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں یہ زنا بہت کرتی ہے یہ جوان مردوں پر حملے کرتی ہیں اس طرح کہ یہ زنا کا ان کو بہت شوق ہوتا ہے اور یہ بہت زنا کرتی ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے اتنا زنا کرتی ہیں یہ اور لاقر ہو جاتا ہے مر بھی جاتے ہیں کچھ نوجوان اگر یہ آ جائے نا کسی کے اوپر اتنا ان کو زنا کا شوق ہوتا ہے دیکھیں نا مرد کی ایک طاقت ہوتی ہے جوان ہوگا بہت جوان ہوگا جن میں دو دفعہ کر لے گا جن میں بہت ہوتا ہے تو دو دفعہ جنز جمع کر لے گا تین دفعہ کر لے گا اس سے زیادہ تو نہیں کر باتا اگر کوئی بہت زیادہ کرنے لگے تو اس لئے بیمار ہو جاتا ہے اب دیکھیں نا ہمارے ہاں جو مشت زنی جن نوجوانوں کو پڑ جاتی ہے کیسے لاغر ہوتے ہیں لاغر ہو جاتے ہیں بہت جلدی کیونکہ وہ ایک مشین اللہ نے دی ہے اس کو بہت زیادہ استعمال کرو کہ دو وقت سے پہلے ڈھیلی ہو جائے گی تو وہی حال ہوتا ہے ان کا پھر ان کی منی اگدم سے یوں نکل جاتی ہے ان میں وہ جوش ہی نہیں رہتا کیونکہ انہوں نے وہ سارا جوانی کا جوش تو بے ضرورت یوں ضائع کر دیا اور پھر انہیں اور مختلف اور پرابلم شروع جاتے ہیں تو اس لئے ان چیزوں سے اسلام نے پھر منع کیا ہے کہ ایسے نہ کیا کرو تو بارال وہ ایسے کرتی ہے کہ نوجوانوں پر حملے بھی کرتی ہے اور پھر یہ معاملہ بہت زیادہ اس کے ساتھ ہوتا ہے یہاں تک کہ مار کے چھوڑتی ہے پھر کوئی اور ڈھونڈ لیتی ہے تو وہ بھی یہ کہنے لگا کہ میں نے بڑی کوشش کی لیکن بات نہ بنی تو پھر میں ایک مسلمان سے ملا ہمارے گاؤں میں کسی آدمی کا گزر ہوا اللہ والا تھا میں اس سے ملا جا کے اس نے کہا کہ بھئی میں تم اس کا ایک توڑ بتاتا ہوں کہ تم اس عورت سے کہو کہ میں مسلمان ہوں گیا اور اب میں یہ زنا نہیں کر سکتا اور اللہ نے مجھے منع کیا ہے اور بہرحال جو بھی معاملہ تھا اس کے بعد جو ہے وہ جوان نے ایسا ہی کیا لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو کے گر گیا لیکن اس کے جسم پہ بہت ساری خراشیں بھی تھی گویا کسی نے ناخنوں سے اسے چھیلنے کی کوشش کیو تو جب وہ ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ بھئی میں نے تو اس کو بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں زنا نہیں کر سکتا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں اور پھر اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ میں آؤں گی ضرور تیرے پاس اچھا یہ کہتا ہے بندہ کہ میں نے شادی کرنے کی بھی کوشش کی بیچ میں یہ شادیوں میں بھی رکاوٹیں ڈال دیتی تھی میری شادی کہیں تیہ ہوئی اور میں بھی بڑا خوش تھا وہ لڑکی بھی بڑی خوش تھی اور تھوڑے دنوں کے بعد اس لڑکی نے خودکوشی کر لی اسے یہ کہتے ہیں نا ہندی میں آتما ہتیا وہ کوئے میں خودکود گئی اچھا پھر یہ کسی اور سے محبت بھی نہیں کرنے دیتی آپ کو یعنی جائز رشت میں جیسے انسان کو اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کسی اور عورت سے تو محبت نہیں کر سکتا ماں سے بھی نہیں کر سکتا مار دوں گی اس کو بھی ایسی ہوتی ہیں یہ تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے میرے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دیا اس کی باتیں نہ مانو تو وہ پھر ایسے کرتی ہے تو خیر باران وہ جو ہے کہنے لگا کہ وہ بندی جو ہے چڑیل جو ہے وہ چلی گئی کہہ کے کہ میں آؤں گی لیکن کافی عرصہ گزر گیا وہ پھر آئی نہیں دوبارہ اللہ عالم تو اس طرح کے واقعات بھی اخباروں مغرہ میں پڑھنے کو ملتے ہیں بعض لوگ ذکر بھی کرتے ہیں لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے شواہدات پھر ان کتابوں میں بھی ملتے ہیں جو لوگوں نے چڑیلوں سے متعلق لکھیں کہ جب یہ جنیا کسی پہ ایسے کسی مرد کے اوپر عاشق ہو جاتی ہے نا تو پھر یہ ایسے کرتی ہے اور اس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اچھا اب وہ شخص بھی مشرک تھا پلید تو تھا نا وہ ایمان تو تھا نہیں اس میں ایک تو ظاہری پلیدی ہوتی باطنی پلیدی ہوتی ہے باطنی پلید تھا وہ ایمان نہیں تھا اس میں تو اس کی وجہ سے ایسے لوگوں کا شکار تو بہت آسان ہو جاتا ہے پہ ایک آدمی آل ریڈی کسی کالی ماتا کا پوچھتا ہو اور یہ جنیا یہ چڑیلیں بھی پھر اس قسم کے شیاطین جو ہے وہ خود بھی ہوتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں تو پھر ان کے لئے تو بہت آسان شکار ہوتے ہیں تو اینیوے کہہ رہے کا مقصد ہے کہ یہ چڑیلیں اس طرح جو ہے وہ حاوی ہوتی ہیں حملے کرتی ہیں اور نوجوانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں اور جنات جو ہے وہ خواتین کو نقصان پہنچاتی ہیں اس طرح تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تو ایک زبردست ہتیار دے دیا ہے ان سے مقابلے کا وہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آپ نے روزانہ یہ احتمام کرنا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد تین دفعہ سورہ اخلاص تین دفعہ سورہ فلق تین دفعہ سورہ نماز پڑھنی ہے شام کو یا اثر کے بعد یا مغرب کے بعد اثر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد تین دفعہ آپ نے سورہ اخلاص تین دفعہ سورہ فلق تین دفعہ سورہ ناس پوری پوری صورتیں پڑھنی ہیں آپ کی ایک دو منٹ لگ جائیں گے اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے آیت القرصی سورہ فاتحہ سورہ کافرون سورہ اخلاص جو قلو اللہ احد ہے قلعوذ برب الفلق پوری سورہ قلعوذ برب ناس پوری سورہ درود شریف یہ پڑھ کے دم کر کے سو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت ہو جائے کہ آپ نے اس میں پھر پریشان نہیں ہونا فکر بندی نہیں کرنی پھر ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے یہ احتمام کرنا ہے کہ آپ نے پاک رہنا ہے پاک صاف رہنا ہے کیوں انہیں گندگیاں پسند ہوتی ہیں جو گندے غلیظ پلید لوگ رہتے ہیں ان پر یہاں بھی ہوتی ہیں ان کے پاس آتی ہیں پاک رہنا ہے صاف رہنا ہے پریزگاری اختیار کرنی ہے نمازوں کی پابندی کرنی ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے سورہ بقرہ دیکھیں نا سورہ بقرہ سے یہ بڑی ڈرتی ہیں اور آیت القرصی بھی سورہ بقرہ میں ہیں ویسے سورہ بقرہ کی دو چار آیتیں ہی روز تلاوت کر لیا کرو بلند آواز سے گھر میں بِالِفْ لَا مِّمْ دَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ اُدَلِّ الْمُتَّقِينَ یہ اب شروع کی پانچ آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھ لیا کرو مفلحون تک ہی پڑھ لو یا پہلا رکوئی پڑھ لیا کرو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا آپ کا لیکن سورہ بقرہ کی تلاوت جن گھروں میں ہوتی ہیں نا ان گھروں سے یہ بھاگتے ہیں جننات اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ چیز آتا فرمائی ہے تو آپ نے اس طرح کی اتمام کرے آپ دیکھیں اس لئے کہتا ہوں اچھے لوگوں سے جڑے رہے ہیں اچھی صحبتوں سے جڑے رہے ہیں اچھی سنگتوں سے جڑے رہے ہیں گندگی غلازت برائیوں سے بچیں یہ آتے ہی نہیں یہ چلے جاتے ہیں ان کی جگہ پھر اچھے جنات آ جاتے ہیں اور اچھے جنات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر برے جنات سے حفاظت کرتے ہیں ان گھروں میں پھر اچھے جنات بصیرہ کر لیتے ہیں پھر وہ اچھے جنات اپنے اچھے پڑوسیوں کو قائم رکھنے کے لیے پھر وہ احتمام خود کرتے ہیں کہ برے جنات کو آنے نہیں دیتے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے کمیونیکیٹ کریں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے کمیونیکیٹ کریں لیکن وہ رہتے ہیں کیونکہ انہیں وہاں سکون ملتا ہے وہاں وہ دیکھتے ہیں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کی نواز پڑھی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہے اور وہ واقعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بڑے اللہ والے تھے جب گھر سے جانے لگے تو انہوں نے گھر کو مخاطب کر کے ایک بات کہی تو پھر آواز آئی جنات کی اس گھر میں سے انہوں نے کہا ہم بھی جا رہے ہیں کہہ لگا بھی میں تو مکہ جا رہا ہوں تم کیوں جا رہے ہو کہہ لگا کیونکہ جس کو تم نے گھر ابھی بیچ دیا ہے وہ بڑا گستاخ صحابہ ہے اور گستاخ صحابہ کے ساتھ ہمارا گزر نہیں اس لئے ہم بھی جا رہے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ گستاخ صحابہ کو بھی ورداشت نہیں کرتے ان کے ہاں بھی اللہ نے عدب رکھا ہے تمیز رکھی ہے اخلاق رکھے ہیں تو اینی وے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے ڈرانے کے لیے نہیں آپ کو انفرمیشن دینے کے لیے چیز بتائیے میں تاکہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں تو آپ اس کی حفاظت کا احتمام کریں گے اور دیکھو قرآن پڑھنے کے لیے محنت کرو اور قرآن سیکھنے کے لیے محنت کرو صحیح پڑھنا نہیں آتا اب تو تمہارے ہاتھ میں ہے بھائی یوٹیوب خود ریوائنڈ فورڈ پوز کرتے رہو اپنی اصلاح کرتے رہو بھئی قل پڑھنا ہے قل ہو اللہ احد نہیں پڑھنا قل ہو اللہ احد قل ہو اللہ احد اللہ صامد صاد پڑھنا ہے سین نہیں پڑھنا اللہ صامد نہیں پڑھنا اللہ صامد نہیں پڑھنا اللہ صامد کوشش کرتے رہو مشک کرتے رہو ہو جائے گا وہ بھائی انگریز جنہوں نے ساری زندگی گانوں میں گزاری ہے چالیس سال کے عمر میں اسلام قبول کیا ہے ان کے مخارج اچھے ہو گئے جنہوں نے نہ کبھی عربی پڑھی نہ عربی دیکھی نہ عربی سنی آج عربی پڑھتے بھی ہیں دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں عربی میں اور مخارج بھی سبحان اللہ تو بھائی جب وہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ان کی تو زبان ہی الگ ہے اس کی تو لنگویسٹکس عربی سے ملتی نہیں کوئی انگریزی بول رہا ہے کوئی فرانسیسی بول رہا ہے کوئی جرمن بول رہا ہے کوئی سویس بول رہا ہے وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ سبحان اللہ تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے کوشش کریں ہو سکتے ہیں آپ بھی بالکل ہو سکتے ہیں محنت کی بات ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی